دوسری سب سے اہم چیز یہ جناب سپیکر جس کے لیے میں نے ریزولوشن بھی سبمٹ کرائی ہے میں چاہتا ہوں یہاں جتنے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ہم سب جو ایمینیز ہیں ہمارے بچوں کو سرکاری سکول میں ایڈمیشن دیا جائے ہمیں پابند کیا جائے کہ ہمارے بچے سرکاری سکولوں میں ہوں وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے سندھ میں پچھلے پانچ سال میں چھ ہزار سکول بند ہو گئے ساٹھ لاکھ بچہ تعلیم سے محروم سکول سے باہر ہے جب تک ہمارے بچے سرکاری سکول میں نہیں ہوں گے نظام بہتر نہیں ہوگا میں پوچھوں گا ان سے شکارپور کے ایمینے سے پوچھوں گا کہ شکارپور کے سکول کی حالت کیا ہے یہ ٹنڈو محمد خان کے ایمینے سے پوچھوں گا کہ وہاں کے سکول میں گائیں بکرے بیسے کیوں بن دی ہیں جب ان کا اپنا بچہ ہوا پڑے گا اپنے بچے تو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں اور سرکاری نظام کا طبع شدہ حال ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیس سال سے یہ صوبائی اور وفا کی حکومتوں میں رہے تعلیم کے نظام کے ذمہ دار رہے ان سے سوال کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں یہ ہاؤس اس ریزولوشن کو سپورٹ کرے گی سندھ میں اٹھارہ ہزار سکول میں پینے کا پانی نہیں ہے بیس ہزار سے زیادہ سکول کی باؤنڈری وال نہیں پلے گراؤنڈ نہیں واش رومز نہیں یہ حال ہے اس صوبے کا اور اس میں بلوچستان کا بھی برا حال ہے ان کی بھی میں بات کروں گا وہاں بھی تعلیمی نظام کا بیڑا غر کیا گیا ضروری ہے ہم جتنے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ہمارا علاج بھی سرکاری آسپٹلز میں کیا جائے مقصد یہ مدینہ کی فلائی ریاست کی بات ہم سب کرتے اور اس کے لیے روا دوا کوششیں جاری ہیں سب سے اہم اس کا بنیادی بات یہ کہ جب تک ہم خود سے شروع نہ کریں غریب کی بات ہر کوئی کرتا غریب کی زندگی گزاریں ہم سب جب وہ سرکاری سکول میں اس کے بچے گائیں بکریوں کے ساتھ پڑتے تو ہم بھی محسوس کریں اور تب ہی بہتر ہوگا یہ نظام جب تک ہم وہ محسوس نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ ہاؤس سپورٹ کرے گا اور کچھ لوگوں کی کارکر